بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس از ڈاکٹر ارتضا رحمان ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بہت سے سٹورنٹس ہوتے ہیں جو کہ اپنی ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ تیاری کر سکے ہوتے ہیں تمام اسٹریڈیجیز کو انہوں نے صحیح انداز سے فالو کیا ہوتا ہے دیورنگ ایک پری اگزیمنیشن پیریٹ اور اگزیم سے پہلے وہ جتنا ہو سکے اپنی ہنڈرڈ پرسنٹ دے کے جو ہے وہ تیاری کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جب انٹری ٹیسٹ کا مرلہ آتا ہے یا اگزیمز کا جب مرلہ آتا ہے تو تیاری کے باوجود کچھ غلط مائنڈ سیٹ کی وجہ سے غلط اسٹریڈیجیز کی وجہ سے یا پھر انہیں صحیح پتہ نہیں ہوتا کہ کس چیز کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے تو تیاری کے باوجود بھی وہ اپنے وہ نمبرز جو ہے وہ نہیں لے پاتے جو ان کو لینے چاہیے تھے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیورنگ اگزیمز جب آپ ایم سی کیوز کو سوال کر رہے ہوں اس وقت بھی آپ کو چند چیزوں کا خیال لکھنا بڑتا ہے اور میں یہ بعد اپنے ایکسپیرینس سے جو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں تھی جن کو میں پہلے فولو نہیں کر رہا تھا اور جب میں نے بعد میں ان کو اپنے ایم بی بی ایس کے پیری ایٹ کے دوران اگزیم سے میں نے فولو کرنا شروع کی تو مجھے فائدہ ہوا اور کچھ چیزوں کو میں نے دیورنگ انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ کچھ باتیں سمجھ میں آگئی تھی تب میں نے فولو کیا تب مجھے فائدہ ہوا تو تمام باتیں میں آپ کے سمجھ رکھوں گا تاکہ آپ کو بھی اپنی جو ایفرٹس ہیں ان سے بھرپور جو ہے فائدہ حاصل ہو سکے اور یہ تب ہی ہوگا جب اپنی سٹیڈی جیس کو اب اگزیم کے حوالے سے جب اگزیم کے اندر آپ بیٹھے ہیں وہاں بھی اپنی صحیح طور پر صحیح سٹیڈی جیس کو جو ہے وہ اپلائے کر گے آپ اگزیم دیں گے سب سے پہلی جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے آپ کا مائنڈ سیٹ کہ آپ کس مائنڈ سیٹ کو لے کر انٹری ٹیس کے اندر جا رہے ہیں یا اگزیم دینے کے لیے جا رہے ہیں کوئی بھی اگزیم ہو میٹر جو ہے سب سے پہلے آپ کا مائنڈ سیٹ کرتا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اب آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے اگزیم کے حالے سے جواب اگزیم دینے جا رہے ہو یا اگزیم کے اندر آپ بیٹھ چکے ہوں بے پر آپ کے ہاتھ میں آنے والا ہو تو پہلی بات تو آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ ای بی سی ڈی ای میں سے جو رائٹ آپشن ہے مجھے صرف اسی کو مارک کرنا ہے اس کے علاوہ مجھے کسی آپشن کو مارک نہیں کرنا ممکنے بہت سے سوالات ایسے بھی ہوں گے جن کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ سوال کہاں سے آیا ہے کس سیپٹر سے آیا ہے کس ٹاپک سے آیا ہے یا اس کے آنسر کا آپ کو نہیں بتا چل رہا ہوگا یقین ہے ان اسے بہت سے سوال ہوں گے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کو ساتھ لے کر اپنے جائیں گے کہ آئی ہیب ٹو مارک رائٹ آپشن اونلی تو آپ کے بہت سے سوالات جو آپ کو نہیں بھی آتے ہوں گے وہ آپ کے صحیح ہو سکتے ہیں میں ہی نہیں کیا رہا کہ سارے ہی آپ ہنڈر آٹ او ہنڈر یا ٹو ہنڈر آٹ او ٹو ہنڈر جو ہے وہ صحیح کر کے آ جائیں گے ایسا میں بالکل نہیں کیا رہا اس مائنڈ سیٹ سے آپ کو صرف دینا فائدہ ہوتا ہے کہ کافی سوال جو آپ غلط کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے ذہن میں صرف صحیح آپشن ٹک کرنے کے والے سے آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے صرف صحیح آپشن پر ٹک کرنا ہے تو سائکولوجی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ یہ مائنڈ سیٹ کو لے کر اگزائمز کے اندر جاتے ہیں تو کافی سوال آپ کے جو ہے غلط ہونے والے صحیح ہو جاتے ہیں پھر آپ جب کوشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے صرف صحیح آپشن پر ٹک کرنا ہے تو آپ جو ہے وہ جلد بازی میں کوئی غلط آپشن پر ٹک نہیں کرتے بلکہ آپ اس کو اچھی طرح سے سوچتے ہیں کیونکہ ہر سوال کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر سوال صاحب کرنے سے پہلے آپ کی ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ I have to mark the right option only تو پہلا تو مائنڈ سیٹ آپ کا یہ ہونا چاہیے دن سیکنڈ جو مائنڈ سیٹ کی حالے سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ your confidence level must be high confidence level اگر آپ کا high نہیں ہے اور آپ ڈڑتے ڈڑتے گھبراتے گھبراتے سانس آپ کی پھول رہی ہے اور anxiety آپ کو ہو رہی ہے tension آپ کو ہو رہی ہے stress آپ کو ہو رہا ہے تو آپ بہت سے سوالات جو ہے وہ آتے ہوئے غلط کٹ بیٹھیں گے تو اس لیے اس وقت آپ کا confidence level بہت زیادہ high ہونا چاہیے اب ان کے نے کچھ سوچ رہا ہوں گے کہ ہم نے تو اچھی اچھی تیاری نہیں کی اب ہمارا confidence level کیسے جو ہے وہ high ہو بھائی بھلے آپ کی تیاری اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے confidence level کا کیا آپ کی تیاری اچھی ہے یا آپ کی تیاری بری ہے آپ نے کتنے گھنٹے پڑا ہے صرف اس وقت میں بات کر رہا ہوں کہ بھلے آپ نے روزانہ دو گھنٹے ہی کیوں نہ پڑا ہو ایک گھنٹہ ہی کیوں نہ پڑا ہو آپ کا اس وقت confidence level بہت زیادہ high ہونا چاہیے کہ بھئی مجھے سب پتا ہے I know each and every answer جی ہاں کوئی بھی exam آپ دے رہے ہوں آپ کے یہ منٹرڈ ہونا چاہیے کہ مجھے سارے سوال کے جوابات مجھے آتے ہیں اس سے بھی psychology جب یہ آپ اپنائیں گے تو اس سے اگین آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سے آپ کی سوال جو غلط ہونے والے ہوں گے وہ صحیح ہو جائیں گے اور آپ stress کے اندر نہیں جائیں گے آپ depression میں نہیں جائیں گے آپ tension میں نہیں جائیں گے آپ جو وہاں پہ distractions ہوتی ہیں ان کی طرف آپ کا خیال نہیں جائے گا کیونکہ آپ کو اپنے آپ پہ belief ہوگا اپنے آپ پہ confidence ہوگا کہ میں سارے سوال جو ہے وہ صحیح کر سکتا ہوں تو یہ دو باتیں جو ہے وہ mindset کی حالے سے بڑی important ہے جنہاں آپ کو خیال رکھنا ہے second جو بات important ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بچے غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہر mcq کا time duration set کرنے لگ جاتے ہیں میں اس کے آپ کو مثال دیں ہوں for example اگر آپ کے 60 questions آر ہیں let's say 60 questions ہیں اور 60 minutes آپ کو ملے ہوئے ہیں تو بچے کیا غلطی کرتے ہیں mcq کو divide کرتے ہیں یہ بھی مجھے maximum جو ہے وہ ایک منٹ لگانا ہے ہر mcq پہ اور ایک منٹ سے زیادہ نہیں لگانا اب different situation ہو سکتی ہیں for example اگر منٹ زیادہ ہیں mcu اس کا میں تو آپ نے دو منٹ دے دی ہے لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کو اس کی وجہ یہی کہ آپ کے دماغ پہ جو ہے وہ time bump چلنا شروع ہوتا ہے اور جو ہے وہ ٹک ٹک آپ کے ذہن میں ہی ہوتی ہے کہ بھئی جو ہے وہ آپ جیسے ہی میں mcu کو پڑھ رہا ہوں تو ریڈنگ میں جو ہے وہ time جا رہا ہے میرا پھر میں options پڑھوں گا اس سے میرے time جو ہے وہ جائے گا تو ایک time bomb والی کیفیت جو ہے وہ آپ کی شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے اگر جو میں نے گادا confidence level زیادہ ہونا چاہیے وہ confidence level آپ کو نیچے آنے شروع جاتے ہیں اور آپ پینشن میں چلے جاتے ہو کہ بھی پتہ نہیں میں نے اس کو دو منٹ دینے تھے میں نے اس کو تین تو نہیں دیتی ہے میں نے اس کو دھائی منٹ تو نہیں دیتی ہے اب آگے جو سوال آنے والے ہیں اس میں مجھے جو ہے وہ duration کم ہو جائے گا وہ مجھے جلدی solve کرنے ہیں تو یہ غلطی آپ بالکل نہ کریں کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ time لیتے ہیں کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو کم time میں ایک دفعہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آسانی سے آپ ان کو solve کر سکتے ہیں تو یہ دوسری غلطی جو ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل نہ کریں کہ آپ کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا کہ مجھے ہر mcq کے لیے کتنا ٹائم جو ہے وہ دینا یہ سٹیٹیسی بہت ایمپورڈنٹ ہے اگلی ایک بڑا ایمپورڈنٹ کوسن ہوتا ہے خاص طور پر انٹیٹیس کے بچے دے رہے ہیں ان کا کہ ہمیں یہ بتایا جائے سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ کون سا سبجیکٹ ہمیں پہلے سال کرنا چاہیے ٹھیک ہے فزکس سال کریں بائیو سال کریں کیم سال کریں میٹ سال کریں انگلیس سال کریں کون سا سبجیکٹ ہمیں پہلے سال کرنا چاہیے اس طرح ایک کوشن یہ بھی آتا ہے کہ ہم فزکس کے پرابلمز پہلے سال کر لیں جو ہے وہ لمبے پرابلمز جو ہوتے ہیں زیادہ کیلکولیٹ کرنے والے وہ ہم پہلے سال کر لیں یا پھر ہم بائیو پہلے سال کرنے جو سمپل ایک دفعہ ریٹ کرنے سے ہماری جو ہے وہ سال ہو جاتی ہے یا پھر انگلیس کے پیرا گراف ہوتے ہیں لمبے لمبے پیرا گراف ہوتے ہیں ان کو پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے پھر ان کا سولیشن میں ٹائم لگتا ہے تو ان کو پہلے سال کریں تو یہ بڑی کوئریز رہتی ہیں بچوں کی اچھا پہلے تو میں آپ کو ایک ویڈیو کی طرف ریفر کر دوں جو میری ویڈیو ہے how to solve mcu's in the entry test تو وہ جو ہے وہ ضرور آپ دیکھیں گا best strategy to solve mcu's in the entry test تو وہ باتیں میں یہاں پہ نہیں بتا رہا وہ باتیں میں یہاں پہ emit کر رہا ہوں omit کر رہا ہوں تو وہ باتیں جو بتا چکا ہوں تاکہ repeat نہ ہو تو اس ویڈیو کو بھی آپ ضرور دیکھیں گا کیونکہ وہ میری first priority کی ویڈیو ہے یعنی پہلے نمبر پہ میں نے وہ ہی بنائی تھی regarding the strategy پھر اس کے بعد آپ یہ جو ہے وہ second ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ ویڈیو جو ہے وہ ضرور دیکھیں گا سوال کرنے کے حوالے سے جو میرا experience ہے وہ یہ ہے اور جو میں مشورہ دیتا ہوں عام دور پر students کو کہ دیکھیں جو آپ کا جو بھی subject پہلے آ رہا ہے آپ اس کو solve کر لیں ٹھیک ہے جو پہلے جو یعنی پیپر کے اندر جو priority جس کو دی ہوئی ہے پہلے اگر english آرہ ہے تو آپ پہلے english solve کر رہے ہیں physics آرہ ہے تو پہلے physics solve کر لیں mostly english ہی ہوتا ہے تو آپ پہلے english solve کریں پھر اس کے بعد جو سبجیکٹ وہ solve کریں اس سے اگر فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو یہ tension ہی ہوگی کہ میں نے کتنا time جو ہے وہ کس ایمزی اس کو دیا ہے ایک طرح سے time free ہو جاؤ گے جو اس طرح میں نے جو second آپ کو مشورہ دیا تھا کہ divide نہیں کرنا آپ کو time کو تو اس tension سے آپ ازاد ہو جاؤ گے کہ آپ بس جو آپ کو سامنے question ملتے جا رہے ہیں وہ آپ جو ہے اپنے question جو ہے وہ solve کرتے جا رہے ہیں تو آپ کو یہی کرنا ہے کہ جو پہلے جو سبجیکٹ آ رہے ہیں آپ simple جو اس کو solve کر لیں تاکہ آپ بالکل free ہو گے اپنے solve کریں کیونکہ آپ کو آپ کا mindset تو یہ ہی کہ مجھے سارے سوال آتے ہیں problems بھی آتی ہیں مجھے سارے سوال آتے ہیں تو جب آپ کو آتے ہیں confidence level آپ کا high ہے تو آپ کو پہلے آسان یا پہلے مشکل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے اور strategy آپ کو اگر ایمزی کو solve کرنے کے لیے وہی apply کرنے ہے جو میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتائی ہے اگر آخری جو میرا مشورہ ہے آپ لوگوں کو جو بڑا ہی important ہے اپنے confidence level کو higher کرنے کے لیے اور tension اور stress کو کم سے کم کرنے کے لیے بہت ساری بات ہیں لیکن یہ بات بڑی important ہے کہ آپ اپنے exam سے پہلے کسی سے discuss نہ کریں اپنے friends especially اپنے topics کو اپنے subjects کو discuss نہ کریں یار تم نے یہ پڑا تھا تم نے یہ کیوں نہیں پڑا اور اس کا answer کیا ہوگا یار وہ سوال میں solve کرتا وہ مجھے solve نہیں ہوا آپ کا یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے disaster ثابت ہوگا during the exam دیکھیں ہر یہ بات کی جاتی ہے اچھی چیزوں کو جو آپ کے لیے فائدے مند ہیں جو آپ کے لیے کامیابی کے ذریعے بنتی ہیں ان کو adopt کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے as compared to وہ چیزیں جو آپ کے لیے نقصان نہیں ہیں ان کو adopt کرنا زندگی میں بڑا ہی آسان ہوتا ہے تو مشکل چیزوں کو کرنا یعنی کہ ان چیزوں کو اپنانا جو آپ کے لیے فائدے مند ہیں وہ مشکل ہے آپ لوگ کے لیے تو دیکھیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں exam سے پہلے discuss کر لوں کسی نہ کسی سے اپنی queries جو ہے وہ ختم کر لوں کوئی question میرے ذہن میں تو وہ پوچھ لوں یہ لگتا تو بڑا آسان ہے اور جو ہے وہ بڑا آپ کو اچھا لگے گا کہ بھئی میں جو ہے وہ اپنی queries جو ہے وہ اپنی ساری clear کر رہا ہوں جو میں نے topics نہیں پڑے یا سامنے والے نے پڑے ہوں گے وہ مجھے پتہ لگ جائیں گے تو یہ لگتا تو بڑا آسان ہے لیکن یہ آپ کے لیے بہت disaster ثابت ہو سکتا ہے کوئی بھی اچھا teacher ایسا نہیں ہوگا جو اس کی آپ کو permission دے کہ آپ exam سے پہلے جو ہے وہ کسی سے discuss کریں اور یہی کام میں نے کیا تھا اپنے teachers کی guidance کو follow کیا کہ میں نے اپنے انٹری test سے پہلے جو ہے وہ میں نے کسی سے discuss نہیں کیا میں اکیلا گیا وہاں پر اور کوئی میرے ساتھ موبائل نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اور نہ ہی میرے ساتھ اس وقت کوئی friends میرے ساتھ تھے جو ہے وہ کیونکہ میرا پورا ہنڈیٹ پرسنٹ intention یہ تھی کہ مجھے کچھ بھی ہو جائے کسی سے ملنا نہیں ہے کسی سے اگر ملنے تو کسی سے discuss نہیں کرنا لیکن priority میری یہ تھی کہ میں کسی سے بات نہ کروں کیونکہ اگر میں اس وقت کسی سے بات کر لوں گا تو اگین وہ پھر مجھ سے لوگ سوال کرنے لگ جائیں گے پوچھنے لگ جائیں گے تو پھر وہاں پر جو ہے وہ جو میرا confidence level ہے وہ وہاں پہ میرا اگر کہ مجھے وہاں پہ چیز نہیں آئے گی تو میں اس کو جو ہے وہ lose کر جاؤں گا تو آخری میرا مشورہ یہی کہ اپنے confidence level کو higher کرنے کے لیے tension stress کو ختم کرنے کے لیے کسی friend سے prior to the test prior to the exam کوئی بھی exam آپ کا وہ discuss آپ جو ہے وہ اس میں نہ کریں اسی طرح کی ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو اس چینل کے پر ملتی رہیں گی educational motivational اور اثرہ جو ہے وہ اپنے تمام desired goals کو achieve کر سکتے ہیں کس طرح آپ کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں اچھی عادتوں کو اپنا سکتے ہیں تو ان تمام باتوں کے لیے چینل کو ضرور subscribe کریں bear icon کو ضرور press کریں اور ویڈیو کو like ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگلے ویڈیو کے اندر انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم اللہ حافظ